موسیقی ازار ناظرین استقبال ہے آپ کا میں قربان علی حاضر ہوں آج کا مددہ لے کر راج سبا کی چھبیس سیٹوں کے لیے آج چھے ریاستوں میں وہ ڈالے گئے لیکن ملک کی نگاہ یو پی کی دس سیٹوں پر ٹکی رہی جہاں کی سیاست پل پل کروٹ بدل رہی ہے سماجازی پارٹی بہجن سماج پارٹی امیدوار کو سپورٹ کر کے ریٹرن گفت دینے کی تیاری کر رہی تھی لیکن ایس پی اور بی ایس پی کی طرف سے ہوئی کروس ووٹنگ نے دونوں پارٹیوں کا کھیل بگاڑ دیا نیردنلی ایمیل اے راجہ بھائیہ نے پہلے تو اعلان کیا تھا کہ انہوں نے جیابچن کو ووٹ دیا ہے لیکن اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بی جے پی امیدوار کو ووٹ دیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایس پی اور بی ایس پی کی دوستی دوہزار انیس تک قائم رہ پائے گی اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس مباعثے میں جڑیں گے کانگریس کے سینئر لیڈر راشد الوی اس کے علاوہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے سماجوازی پارٹی کے ترجمان راج کمار بھارٹی اور سینئر صحافی وینود اگنہتری نیز لکھنو سے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے بی جے پی لیڈر آئی پی سنگھ اور لکھنو سے ہی فون لائن پر ہوں گے سینئر صحافی رامدت ترپارٹی آپ سبھی مہمانوں کا خیر مقدم ہے بحث کی شروعات کریں اس سے پہلے اس وقت کی سرخیاں یو پی میں شروع ہوئی راج سبہ الیکشن کی گنیتی ایس پی اور بی ایس پی نے لگایا ووٹنگ میں گربڑی کا الزام دسمی سیٹ کو لے کر فسا پورا معاملہ ڈلی ہائی کورٹ سے ڈلی کی کیجریوال حکومت کو بڑی راحت بیس ایمیل ایز کی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ رد الیکشن کمیشن کو دوبارہ سنوائی کرنے کا حکم کیجریوال بولے سچائی کی جیت ہوئی ڈیلی میں جینیو اسٹوڈنٹس کا زمدہ سنگامہ پروفیسر اطول جوہری کو برخواست کرنے کا مطالبہ لے کر سرکوں پر اترے اسٹوڈنٹس جوہری پر آٹھ تعلیبات سے چھر چھار کا ہے الزام چھے ریاستوں کی چھبیس راجی سبہ سیٹوں کیلئے آج انتقالات ہوئے ان میں اتر پدریش پشن بنگال کرناٹک جھارکھن یتیزگڑ اور تیلنگانہ کی سیٹیں شامل ہیں اتر پدریش میں بی جے پی سے ایس پی بی ایس پی اور کانگریز کا دلچسپ مقابلہ ہے تو وہیں باقی ریاستوں میں بی جے پی اور کانگریز کے بیچ کانٹے کی ٹک کر دکھی پیش ہے ایک ریپورٹ راجی سبہ انتخابات کے لیے اتر پدریش پرناٹک سمیت چھے راجوں میں ووٹنگ ہوئی لیکن سب سے دلچسپ مقابلہ یو پی میں دیکھنے کو ملا جہاں دس سیٹوں کے لیے گیارہ امیدوار میدان میں ہیں یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اور ایس پی بی ایس پی کے بیچ خوب زور آزمائش ہوئی یو پی میں راجی سبہ انتخابات کے لیے چار سو ایم ایلے نے ووٹ ڈالے لیکن یو پی میں ووٹنگ سے پہلے ہی کراوس ووٹنگ کا خیل کھل کر سامنے آ گیا بی ایس پی ایم ایلے انیل سنگھ نے بی جے پی کی حمایت میں ووٹ کیا ووٹ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ وہ مہاراجی یعنی سی ایم یوگی کے ساتھ ہیں کئی دیگر چھوٹی پارٹیوں اور آزاد ایم ایلے پر بھی نظر بنی رہی جو کسی بھی پارٹی کا حساب کتاب بگاڑ سکتے ہیں تمام اٹکلوں پر بریک لگاتے ہوئے آزاد ایم ایلے راجہ بھائیہ نے اعلان کیا کہ انہوں نے سماجبادی پارٹی کی امیدوار کے حق میں ووٹ کیا کرناٹک میں بھی دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا یہاں کی چار سیٹوں کے لیے پانچ امیدوار انتخابی میدان میں اترے کانگریز کی طرف سے تین کینڈیڈیٹ ہیں تو وہیں بی جے پی کی طرف سے ایک ہے اور جنتہ دل سیکیلور کی طرف سے ایک لیکن جیڈی ایس کے پاس جیت کے لیے چمال اس ووٹ نہیں ہے ایسے میں انہوں نے کانگریز پر کراس ووٹنگ کا اعظام لگایا سنیر کانگریز کی طرف سے ایک ہے جھارکھنڈ راجہ سبہ انتخابات میں کراس ووٹنگ کی بات سامنے آئی ہے کراس ووٹنگ کے الزام میں جی وی ایم کے ایمیلے پرکاش رام کو پارٹی سے برخاص کر دیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس نے بی جے پی کے حق میں ووٹ دیا کانگریز نے بی جے پی پر جمہوریت کے قتل کا الزام لگایا چھے راجیوں کی پچیس راجہ سبہ سیچوں کے لیے کسی بھی پارٹی کے امیدواروں کی جیت ہوئی ہو لیکن جس طرح کراس ووٹنگ میں پیسوں اور لبھانے کا کھیل ہوا ہے اس سے نہ صرف سیاسی پارٹیوں کی کارگزاریوں پر سوال اٹھ رہے ہیں بلکہ جمہوریت کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے بیورو ریپورٹ زی سلام اور زی سلام پر ہم اس وقت اپنے پرائم ٹائم شو میں بڑی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں راجہ سبہ انتخابات پر اور اس وقت سیدھے لکنو چلتے ہیں جہاں فون لائن پر موجود ہیں سینئے صحافی رامدت ترپارٹی ترپارٹی جی کیا خبر ہے ووٹوں کی گنیتی رک گئی تھی اب شروع ہو گئی ہے دوبارہ کچھ نتیجہ سامنے آیا ابھی تک نہیں ابھی کوئی نتیجہ قربان بھائی سامنے نہیں آیا ہے ہم وہی پر ہیں جہاں ویدان سبا میں اس کی گنتی ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑا وقت لگے گا پہلے جو پرس پریفرینس کے ووٹ گینے جائیں گے اور ان میں چنکو سہتیس وٹ مل جائیں گے وہ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے اور اس سے بات پر چونکہ دکھر سیٹ مکی ہوئی ہے ایک ایکسٹرہ کینیڈیٹ کھڑا ہو جانے سے تو اس لئے اس میں پھر کاؤنٹنگ ہو گئی کہ سیکنڈ پریفرینس کی تب ویژلت آئے گا رامدہ جی آج سارے دن گہما گہمی رہی لکھنو سے خبریں آتی رہیں متضاد خبریں آتی رہیں کہ فلان صاحب نے فلان پارٹی کو ووٹ کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو ووٹ نہیں کیا اس کو ووٹ کیا کچھ تصویر سامنے ہو پائی ہے آپ تو بہت عرصے سے لکھنو میں ہیں اور صحافت کر رہے ہیں دیکھیں جو زیادہ تر MLS نے تو اپنی پارٹی لائن کے حساب سے ووٹ کیا ہے لیکن جو سماجواتی پارٹی اور بہوچن سماج پارٹی کے MLS ہیں دو انہوں نے عالت کیا کے ووٹ دیا ہے انہوں نے پر اعتراض بھی ہوا سکا انہوں نے اور کچھ جو انڈیپینڈنٹ MLS ہیں ان کے بارے میں بھی ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو پارٹی کے لوگ پہ ان کو اثرائز ایجنٹ کو دکھانا پڑتا ہے لیکن انڈیپینڈنٹ کے لیے ایسا کوئی کمپلسری نہیں ہے جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کی سرکار ہے بی جیتی کوئی اور وہ مینج کر سکتے ہیں کچھ مینج کیا بھی ہے انہوں نے اوپن لی لیکن دوسرا خیمہ بھی بتاتے ہیں کی مینج کیا ہے سفا بسپا میں وہ بھی سلس ادو اور مہایوٹی دونوں وہ بھی حکومت میں رہی ہیں ان کے پاس بھی دندولت کی کمی نہیں ہے جی تو اب اس منیجمنٹ میں آخری دعاو کس کا رہتا ہے اس کا مجھے لگتا ہے رامدہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جیتنے کے لیے چھتیس یا سیتیس کا جادوی آنکڑا ہونا ضروری ہے تو کیا کچھ خبر ملی کہ ایس پی کی ایک کینڈیڈیٹ جایا بچن کے بارے میں تو یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ جیت جائیں گی کیونکہ سیتالیس سے زیادہ ایم پی سماج ایم لے سماج وادی پارٹی کے ساتھ تھے لیکن بہوجن سماج پارٹی کو کتنے ووٹ مل پا ہے ایس پی کی سپورٹ کے بعد کانگریس آر ایل ڈی کی سپورٹ کے بعد یہ کچھ واضح ہوا تو انتجار ہے کاؤنٹنگ جب ختم ہوگی تب ہی پتہ چلے گا ابھی ہم سارے صحافی یہاں کھڑے ہیں اور انتجار کر رہے ہیں کہ اندر سے کوئی اوفیسیل نیوز آئے ویسے تو ترہ ترہ کی سب نے ہیں کوئی کہہ رہا کہ ایرون جتنی کو چالی پورٹ ملے کوئی کچھ کہہ رہا ہے بہت مناسب آپ بنے رہے ہیں ہم آپ سے لگاتا رابطہ رکھیں گے بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ یہاں خاص پینل بھی ہے ہمارے ساتھ کاؤنگریس کے سینئر ریڈر راشد علوی صاحب ہیں بی جے پی کے لیڈر آئی پی سنگھ صاحب لکھنو سے ہی جوڑے ہوئے ہیں آئی پی سنگھ صاحب میں راشد علوی صاحب کے پاس جاؤں اس سے پہلے آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو پارٹی ویڈے ڈیفرینس کی بات کرتے ہیں پھر آج اس طرح سے آپ لوگوں نے کروس ووٹنگ کرائی ہے اپنے امیدواروں کے حق میں اسے کیا ایک اچھی سیاست کا نمونہ مانا جائے دیکھیں جو سیاست کی بات آپ نے کری ہے میں دو تین منٹ کا آپ سے وقت لوں گا میری بات پوری ہو جائے دیکھیں جو دیس کی راجنیت تھی جس طرح سے دو ہزار چودہ میں مانی مودی جی کو ایک طرفہ جنادیس بھارت کی جنتہ نے دیا اس کے پاس سموچہ بیپا سے اکھالا راجصبہ کو بنا دیا اور راجصبہ میں جو ہماری استطی تھی ایک سامان یا بیدھے بھی ہم پاس کرانے کی استطی میں نہیں تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ مارچ کا جو یہ راجصبہ کا جو چناؤ ہے جو پچیس راجصبہ سیٹوں پر سیدھے اوٹ پڑے ہیں تو مان کر چلیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیس میں چودہ سالوں بعد جس طرح کا جنہ دیس پرابت ہوا اتر پردیس کی تھی دوسری بار چار سو تین بیدھان سباؤں میں تین سو پچیس کا بہومت جی وہ سیدھے مطدان کی بات تھی آئی پی سنگ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ تو پارٹی ویڈ ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا چونکہ راجصبہ میں ہمارے پاس بلکل بتانے کی ضرورت ہے مجھے اس کا جسٹیفیکشن دے دیجئے کہ آپ کی پارٹی نے کی آس ووٹنگ کرایا ہے اسے آپ صحیح مانتے ہیں یہ کہی نیشنل ٹیلیویجن پہ تو میں مان لوں گا دیکھیں جو کراس ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں جنا دیس ہمارے آپ بنے رہے میرے ساتھ میں آتا ہوں آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب نہیں دیا راشد الویس آپ کیا کہیں جس طرح سے یو پی میں آج راج سبا الیکشن کے دوران آیا رام اور گیا رام کا کھل کھلے عام دیکھنے کو ملا اور اسی طرح کے الزامات آپ کے اوپر بھی کرناٹکا میں لگے ہیں جی ڈی ایس نے لگائے ہیں اس پورے معاملے پر کیا کہیں گے دیکھئے میں کہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے راج سبا کا جب الیکشن ہوتا تھا تو ووٹ کو دکھانے کا طریقہ نہیں ہوتا تھا ایجنٹ نہیں کھڑا ہوتا تھا کسی کو بھی دے دیتا تھا اور اسی وجہ سے پیسے والے لوگ راج سبا میں آنے لگے تھے ہارس ٹریڈنگ ہونے لگی تھی تب یہ قانون بنا کہ آپ ووٹ دکھائیں گے تو یہ اس کام کو روکنے کیلئے کیا گیا تھا آج بھارتی جنتہ پارٹی اس قانون کی روح کو حسن کر رہی ہے آپ کا راج سبا میں مجاریٹی نہیں ہے آپ نے ٹھیک کہا آپ جو چاہیں جو کریں گے ہماری بھی راج سبا میں مجاریٹی نہیں تھی ہم قانون پاس کرواتے تھے تو بی جے پی کے نیتاؤں کو بی جے پاس کراتے تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤ بی جے پی کی لیڈرشپ ہمیں پریشان کرتی تھی اس بل کے اندر یہ امینڈمنٹ کیجئے جی ایس کی اس وقت اسی لیے پاس نہیں ہو پایا تو یہ سارے طریقے بی جے پی کرتی تھی لیکن ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا آپ نے آج ہی کیا کرنا ٹکا میں آپ کے آپ نے بی جے پی کے آپ کے کانگریس پارٹی کے دو ایم ایل ایز نے بی جے پی کے کنڈیڈیٹ کو ووٹ کیا ہے اور آپ کی پارٹی نے پھر اس کی رکنیت ختم کرنے کی بات کی ہے دیکھئے میں ایک بات کہوں آپ سے سیاست شترنج پیج پر ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ گوہ میں انہوں نے کیا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میگھالیا میں دو ایم ایل اے کے باوجود سرکار بنانی ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا آپ لگتا ہے کیونکہ خبر یہ بھی ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی رولنگ ایلائنز کے کچھ لوگوں کے ووٹ اپنی طرف کروانے کی کوشش کی ہے سوہیل راجبھر پارٹی کے ایک ایم ایل ایل ای کا بیان آیا ہے کہ اس نے شاید بی ایس پی کے امیدوار کو ووٹ کیا کیا کہیں گے آپ نے جو پرشن شروعات میں پوچھا نیتکتہ کا بہت مہت پرشن ہے ہار جیت کس کی ہوگی تو پتہ چل جائے گا بی ایس پی کے کینڈیٹ بھیمرا امیدوار جیت جائیں گے سہتی سوٹ مل رہے جو ہمارا سمی کرن ہے اس کے انصار لیکن میں چینل پر دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی نیتکتہ کی بات اٹھائی جاتی ہے بی جی پی 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 سن پی 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 راج بھائی راج بھائی 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 چھپا کیے ہوئے یہ نیتکتہ صحیح ہے کیا راج بھائی بھائی کو ہم کسی پارٹی سنتری بنانے کی ستھتی میں ہوں نہیں سوال یہ راج بھائی اپنے انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ اور آپ نے اپنی پارٹی جی بچن کو لیا کیونکہ وہ بی امیدوار سماج بھائی پارٹی کو ووٹ دے رہے نہیں اگر انیتک صاحب کی بات کر رہے بی جی پی نے ایسا کیا اگر اگر نردلی ودایق کا ووٹ اگر ہمیں مل رہا ہے تو بی جی پی کے پاس آٹھ کینڈیٹ کے ووٹ پورے ہونے کے ہمارے بی ایس بی کنڈیٹ جس ہمارے سمرتن تھا کانگریس کا سمرتن تھا لوگ دل کا سمرتن تھا ہمارے ووٹ مل کے ہوتے تھے 37 ہم تاکت تاکت دکھا کے پیسے کی تاکت دکھا کے کسی کو ڈڑھا کے کسی کو ڈالج دیکھ ہے ایسا مت بھولیے آپ نے بھی انیل مبانی کو راج سبحہ میں بھیجا تھا اس کو مت بھولیے آپ نے جنت مل ہوترا اور سنجے ڈالیمیا کو راج سبحہ میں سبحہ چناؤوں کو لے کر جو خرید فروخت ہو رہی ہے منڈ لگ رہی ہے اور راج سبحہ جسے ہاؤس آف ایلڈرز کہا جاتا ہے اس میں کتنی نیتکتہ دکھائی دے رہی آگ نیتکتہ تو تارتار ہو چکی ہے اور راج سبحہ کا گھن ہوا تھا بریٹین کے ہاؤ لڑنے پرہیج کرتے ہیں لیکن اب جس طرح سے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے دیکھیں آپ بہت راج سبحہ کے چناؤ ہوئے تھے اس رکھتے تھے تو لگتا تھا شاید اس طرح کا اٹھا پٹک نہ ہو لیکن گھر پھول 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 ہوگی ضرورت ہے جہاں آپ کے ویدائک ہیں وہاں سے لے کے آئیے اور اگر آپ 335 سیڈیں ملی ہیں تو اس کا لائس سوڑے مل جاتا ہے کہ جو ہے کسی بھی پارٹی کو چاہہے وہ صدار بھائیہ ہو کرناٹک میں اور چاہے یہاں بیجی پی ہو کہ آپ جو ایک پھولپور کی ہار سے آپ لوگ اتنا بوکھلا گئے کہ آپ نے کہا کہ ہم آٹھ سے نہیں ہمیں تو نو سیٹ چاہیے تب ہم ایس پی بی ایس پی کو جواب دے سکتے ہیں دیکھیں وینود جی ورش پترکار ہیں ان کی اپنی ساکھ بسو سنیتہ ہے نشب چینل لائشش کرتے ہوں اپنی بات کہ سکتے ہیں لیکن آپ بسواز کریے کہ جس کے پاس 28 سر پلس اوٹ ہو اور بھانومتی کا کربہ دو چار اوٹ چھے اوٹ دس اوٹ اٹھارہ اوٹ جوڑ کر بنایا جارہا اور کہا جارہا کہ ہم چناؤ جیتیں گے تو ہوس ٹریڈنگ سماجوادی پارٹی بہجن سماجوادی پارٹی اور کانگریس کر رہی ہے یہ وہی سماجوادی پارٹی ہے کہ بلاک پرمکھوں کا اپرہنڈ ہوتا تھا جلا پنچائت کے چناؤں میں 25 سدستوں کا اپرہنڈ کرنے کا کام کیا ملسی چناؤں میں سدستوں کو اٹھا کر سیم آواز کے کچھ سال پہلے جب 56 بیدھائک تھے اور جب 19 سدست ہمارے سپیر پڑے ہوئے تھے تب ہوس ٹریڈنگ کر کے مجھے میری پارٹی کو ہمیں روک دیا گیا تھا سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے اور اسی نیتکتہ پر آج جب بیپکچ اس طرح کی بات کرتا ہے لیکن آج وہی اُلٹا آروپ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے اوٹ بینک ہے آپ کہہ رہے ہیں اس آدھار پر ہم جیتیں گے ارے ساہب ٹیکنکلی بھی ہمارا نوہ پرتیاسی جیت رہا تھا کوئی جروری نہیں سنیے آئی پی سنیے ہی سنیے آئی پی سنیے آئی پی سنیے آپ میری بھی سنیے اب میں آپ بتا ہوں آپ اپنی کہیں جائیں گے میں آپ کی پارٹی نے کچھ دن پہلے آپ کو معلوم تھا کہ گجرات میں آپ تیسری سیٹ نہیں لڑنے جا رہے ہیں لیکن آپ نے پرزور کوشش کی کہ احمد پٹیل کسی بھی قیمت پر نہ جیت پائیں اور آج اسی گجرات میں چناؤ ہوا جب آپ کی سنکھیا بھل کم آگئی نیچے آگئی آپ کو لگا کہ آپ دو سے زیادے امیدوار نہیں کریں گے تب آپ نے چناؤ نہیں کرایا آپ نے مدھے جب جہاں آپ کو سوٹ کرے گا وہاں سمبان کریں جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرے گا وہاں دو ٹھین یہ لگائیں گے راج کمار بھارٹی صاحب آپ کی پارٹی جہاں دھینگا مشتی کے ساتھ سیاست کرتی رہی یو پی میں اور اسی طرح سے بلوک پرمک سے لے کر ویدان پریشن اور راج صبح کا چناؤ جیت رہے کیا کہیں گا ہمارے اوپر لگائے کتنے ٹھیک ہیں کتنے گلت ہیں تو الگ بات ہے اس پر بھی چرچہ ہو جائے گی اور جنت سمجھ بات کا اٹھ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی جو پارٹی بھی ڈیفرینس کا نعرہ دیتی ہے جو نیتکتہ کا ٹھیک ہ نہیں ہے کیا اس پر افسوس نہیں کیا جانا چاہیے دیکھئے قربان علی صاحب جیسے حالات اس ملک کے آج ہیں ایسے کبھی نہیں رہے اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا بھارتی جنت پارٹی کے نتاؤں سے بحث کرنے کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں جائے اگر وہ دو اور دو پانچ کہہ رہے ہیں تو آپ کی تاریخ میں وہی صحیح ہیں ہم دو اور دو چار ثابت نہیں کر سکتے ہیں دیش کے حالات بہت خراب ہیں آپ نے کرناٹا کا کی بات کہی تھی آج لوگ تند بڑے خطرے کے اندر ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں یہ بات پورا دیش جانتا ہے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی سے اس دیش کو بچانے کے لیے سارے وپکش کو آنا پڑے گا اور اس کے لیے میری اپنی رائے ہے میں پارٹی کی طرف سے نہیں کہہ ہمیں جو قدم بھی اٹھانا پڑے اس دیش کو بچانے کے لیے اٹھانا پڑے ستم سامنے کہہ رہے کہ رج سب میں کوئی کسر چھوڑی ہے آپ نے کبھی کسر چھوڑی کی جنتہ پارٹی کو روکنے کے لئے کوئی کسر چھوڑی ہے جس مہالی گواہ کی بات آپ کرتے ہیں دو ہزار بارہ میں آپ بول رہتے تو وہ انٹرپ نہیں کر رہتے پلیس بول برائے مہربانی میرا آپ سے نویدر ہے کہ پلیس جب دوسرا بولنا ہے تو اس کو سن لیجئے اور آپ جب بولیں گے تو میں نے شروع کی ہے میں سوچا کہ علوی صاحب کی بات پوری ہوگی اس لئے میں آپ کا شکری آدھا کرتا ہوں کہ نہیں میری بات پوری نہیں ہوئی تھی دیکھیں یہ یہ ان کی خطہ نہیں ہے سین صاحب کی میں بہت سارے چینلز پہ دیکھتا ہوں ریس ایس یہ ٹرینننگ دیتی ہے کہ جب وپرش کا کوئی نیتا کوئی بات کہے اور وہ سچ ہو اور لوگوں تک پہنچے تو تم شور مچانا شروع کر دو اس کی آواز کو دبا دو آپ تمام چینلز پر دیکھ لیجئے بھارتی جلتہ پارٹی کے پر وقت اور ریپرزنٹیٹیوز کا یہی ایٹیٹیوڈ رہتا ہے لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے نتاؤوں سے آپ کے اس رویے سے آپ کی عزت گھٹی ہے اور آپ کی پارٹی کی عزت بھی گھٹتی ہے اگر میری پارٹی کوئی غلطی کر رہی ہے میں مانوں گا اس غلطی کو کیا ہم نے غلطی کی ہے کوئی پارٹی فرشتوں کی پارٹی نہیں ہے انسانوں کی پارٹی ہے ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کو درست کر لیں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کبھی اس بات کو نہیں مان گے یہاں مجھے رکھنا پڑے گا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جل حاضر ہوتے ہیں زی سلام پر آج کا مدہ میں یہ بحث جاری رہے گی کہ راج سبا انتخابات کو لے کر ملک میں کس طرح کی سیاست ہو رہی جل حاضر ہوتے ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام اور زی سلام کے پرائم ٹائم شو آج کا مدہ میں ہم بات کر رہے ہیں راج سبا انتخابات کو لے کر ہو رہی سیاست کی خاص کر کے یو پی میں جس طرح کے نظارے دیکھنے کو ملے ہیں وہ کس طرف ملکی سیاست کو لے جا رہا ہے ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر راشد الوی صاحب موجود ہیں لکھنو سے ہمارے ساتھ بی جے پی کے ترجمان آئی پی سنگ صاحب جوڑے ہیں یہاں سٹوڈیو میں راج کمار بھاٹی سماج وادی پارٹی کے ترجمان ہیں اور ساتھی سینئر صحافی وینود اگنیوتی صاحب وینود جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے راشد الوی صاحب اور آئی پی سنگ صاحب کو سنا بات وہیں الزامات در الزامات پر آ کر کے رک جاتی ہے کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جن وجوہات سے راج صبح الیکشن میں یہ اوپن ووٹنگ کا سسٹم کیا گیا کساب ووٹ دکھا کر دیا جائے گا اس کے نتیجے بھی اب نگیٹیو سامنے آ رہے ہیں تو آخر اس سب کا حل کیا ہے گربان صاحب حل تو یہی ہے بطور صحافی ہم لوگ تو دباؤ بنائی رہے ہیں حل تو راج نتیجا کو نکال نا پڑے گا اور خاص کر جو شیر نتر تو ہیں پائٹی ہوگی ان کو نکال نا پڑے گا کچھ چیزے تیع یہ جو سلسلہ شروع گوا ہے راج نیت میں نیت تک ختم ہونے گا یہ کہا جا کے رکھے گا یہ تو مضی آپ کہ سکتے نہ ہم کہ سکتے ہیں لوگ تندر میں سنستاؤں ابھی تو یہ پتہ جلا ہے کاؤنٹنگ سنٹر سے نکلے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دو ووڈ invalid ہوئے ہیں اس میں سے ایک بھاجپا کا بتا جاتا اور ایک بھاجپا کا جو بھی وجہ رہی ہو وہ invalid ہو گئے ہیں اور دیکھیں جہاں تک morality بات ہے وہ moral morality کی بات نہیں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ party وں اس party سے انتخاب جیتیں گے تو اتنا آسان نہیں ہے complex politics اور morality کی بات کہنے کا حرق تو اب اس ہی کو نہیں ہے رامدہ جی ابھی حال میں یو پی میں جو پارلمانی انتخابات ہوئے تھے زمنی انتخابات بائی الیکشن سے گورکپور اور پھول پرکا اور اس میں جو ایس پی بی ایس پی کا تقریبا بیس سال کی رنجش اور نائتفاقی کے بعد ایک ساتھ ہوا اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو راج سبا کے انتخابات ہیں یہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں اور شاید وزیر اعلیٰ یوگی آدیت نات پارلمانی انتخابات میں حتک کے بعد یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس پی بی ایس پی آئی اس کو ختم کی آ جائے یا اس کو شکست دی جائے اس لیے یہ نوہ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا اور یہ ساری کاروائی کی گئی آپ بہت تجربے کار صحافی ہیں پولیس کل ڈی پورٹن کے یہ ہو سکتا ہے بی اگر اس میں بی جی پی جی بھی جاتی تو وہ جو پھولپور اور کھورکپور کے ہار ہے وہ اس کی بھرپائی نہیں ہوتی اور اس کا میسیج یہ ہے جو مائنورتیز ہیں جو پسمندہ جماعت کے لوگ ہیں جو تلیت ہیں جو گریب ہیں ان کا مو بھنگ ہو رہا وہ مایوس ہو بھجاتا ہے تو اس بجے سے یہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ بڑی چھتیر ہے مایو بھتی کو بھی معلوم ہے کہ لوگ سبھات کسی سرکار تھی چودہ سال کسی سرکار تھی چودہ سال کیا ڈالیت کے نام پر کسی سرکار تھی اس کا جواب بھی دے دیجئے اگر آپ کے پیٹ میں بی جے پی کو لے کر سال بھر کے اندر درد ہونے لگا اور دلیت دلیت اور بیک ورڈ آئی پی سنگھ صاحب یہ زبان آپ کی محضہ زبان نہیں رامدت ترپارٹی صاحب ایک سینئر صحافی تجزیہ کر رہے ہیں یہ کسی پارٹی کے نمائند نہیں ترجمال نہیں چودے سال چودے سال تک سرکار چودے سال تک کیا سرکار نہیں تھی اور راسی دل بی شاہ آپ آپ لوگ تندر کو خطرے میں بتا رہے ہیں دیش خطرے میں آگیا بی جے پی سی سب ہو گیا جب آپ بہجل سمج واد پارٹی میں تھے اور پی بی نرشیم کو جیل جانا پڑا وہ بات یاد نہیں ہے آپ کانگریس میں تھے چودے لاکھ کروڑ کا گھپلا گھوٹ الا ہوا دیش شبر میں خرید پھروک کر کے دو منیٹی سرکار چلاتی رہی سری مطی سوریہ گاندی اور ڈاکٹر محمان سنگھ کس نیتکتہ کے آدھار پر دیش کے پردان منتری بنے آئی پی سنگھ صاحب اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی آئی پی سنگھ صاحب اس طرح سے بات نہیں ہوتی کہ آپ ہر آدمی پر ارزام لگائیں گے آپ رام دتیر پارٹی صاحب کو بھی ناپ رہے ہیں نہیں چرچہ ہو رہی آپ چرچہ کرنا نہیں چاہتے آپ چرچہ کو اپنے حساب سے اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس راج سبھا الیکشن میں آپ کی سہیوگی سہیل راج بھر پارٹی نے آپ کو آنکھیں نہیں دکھائی نہیں اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی مجھے آپ کا فیٹر آف کرنا ہم اسی طرح سے بحث مبایس کرتے رہیں گے دیکھئے مستقبل قریب میں مجھے نظر نہیں آتا ہے اور بھارتی جنت پارٹی کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ تند خطرے میں ہے ہماری بات مت مان سپریم کورٹ کے چار جج کہہ رہے کہ لوگ کبھی دیش کے اندر ہوا ہے جنمت کا بہمت سکھ کرنا سکھ دیش نے دیش کی جنت نے بہمت دیا ہے میرے شو میں یہ تو میں میں نہیں ہوتی میں اس اجازت نہیں دے سکتا آئی پی سنگ صاحب کا سمان کرنا سکھ اپ دیکھیں قربان علی صاحب بی جے پی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے وہ راج صبح میں ہر طریقے سے اپنی مجیریٹی چاہتے وہ اس دیش کی تصویر بدل دینا چاہتے وہ اس دیش کو ایک ایسے راستے پر لے جا رہے جہاں لوگ تندر کا تصور نہیں کیا جا صرف اس لیے کہ چناؤ آ رہا ہے اور عمیت شاہ جی نے پارلیمنٹ کے چناؤ میں یہ وعدہ کیا تھا مزفر نگر میں جا کر کہ میں آپ سب کے خلاف جو مقدمے ان کو واپس کرتوں گا تو آپ مجھے بتائیے کس قانون کی بات کریں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مستقبل بھارتی جنتہ پارٹی لوگ تندر سے کتنا پیار کرتی ہے سمویدان سے کتنا پیار کرتی ہے آپ نے خود ہی کہا احمد پٹیل کا لکشن دیکھئے منی پر دیکھئے میگاڑی میں دو ایمی لے اور سرکار ان لوگوں کی بن گئی کس دیش دیش میں لے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ہو گیا وہاں آپ کی حکومت ہو گئے ہو لیکن آپ کے پارٹی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی تک وہ ہنگوور جو آپ کا حکومت والا تھا وہ گیا نہیں آپ عام لوگوں سے جڑنی پا رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج آپ کے سامنے کمپلشن ہے بینہ بی ایس پی کے ساتھ ایلائنس کیے ہوئے شاید آپ کا سروائیول نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو پرشتیتیوں کے انصار راج نیتی نیرنے ہوتے رہتے ہیں یہ دیش کی راج نیتی میں کوئی نیا پری یوگ نہیں ہے رویہ رہتا ہے کہ نیم کی نیتی تا کی سامن نیا کی بات کریں آپ ان کی پارٹی کا نام بھی نہیں لگائیں یہ چلنا نہ کر دیتے ہیں اور دوسری پارٹی کمیان گھنی شروع کر دیتے ہیں مجھے دوسی انت کا ایک بہت پرسید شیر ہے یہ مت کہو آکاس میں کوہرا گھنہ ہے یہ کسی کی وقت کا تعلوچ نا مطلب ہر نیتی نیتکتہ کی بات انہیں اپنے وپریت لگتی ہے تو یہ جو ہے اور جو آپ بات اٹھائی تھی سب پارٹی ایک جیسی ہیں میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سب پارٹی میں کچھ نہ کچھ کمی تھوڑی بہت ہے لیکن ان کی پارٹی کا تو رویہ جو بھارتی سمیدھان ہے اس کے مول صدحان تھے ان کا سمیدھان میں وشواس نہیں ہے نیائے پالکہ میں وشواس نہیں مجھ مجھ چلے گئے ہیں یہ نیائے پالکہ کا اتھ خاص کے بھی طریقے اب آج کل بدلتے جا رہے ہیں جس کی طرف پہلے راشد علوی صاحب نے اشارہ کیا اور راج کمار بھارٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا آپ کو بھی اس میں بنیادی تبدیل نظر آتی نہیں دیکھیں ہر سرکار کام کام کرنے نیائے پالکہ کا کام ہے سنسطھاؤں کے کام ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں کہیں جو ہے جیسے چار نیائے دیشوں کا سامنے آنا پترکار سمیلن کرنا یہ اپنے آپ میں آس تک ستر سال میں کبھی نہیں ہوا تو چیزیں جو ہے بھارتی کی نیتر کو دیکھ میں بھارتی دی کی بات سے سہمت رہی ہوں کہ سمیدان میں بشواس نہیں ہے سمیدان میں بشواس نہیں ہوتا بی جی پی کو چناؤ آجو اس کو سمیدان کی شپت لے نرین موڈی پیدھان منتری بنے سمیدان کی شپت لے بھارتی ہے ہاں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ تمام سمیدان سنستاؤں کے ساتھ جو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے سرکار کو بھی اور بات پر ندر تک یہاں رکنا ہوگا ہم ایک چھوٹے سی بریک کے لیے بریک جب واپس آئیں گے تو آئی پی سنگھ صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام میں کے پرائم ٹائم شو آج کا مدہ میں ہم بات کر رہے ہیں راج سبھا انتخابات کی جس طرح سے یو پی میں راج سبھا انتخابات کو لے کر 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 سیاست کے نئے نظارے دیکھنے کو ملے آخر یہ کب تک ہمارے ساتھ بی جے پی کے نمائندے ترجمان آئی پی سنگھ صاحب لکھنو سے جڑے ہیں یہاں سماج وادی پارٹی کے ترجمان راج کبار بھارٹی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں ورش پتسکار ہمارے وینو دگنیوتری جی ساتھ میں ہیں آئی پی سنگ اس میں یہ دھیان رکھ کہ یو پی میں جو کچھ آج ہوا لکھ نو میں وہ اس کا ایک نمونہ رہے گا دیکھیں اگر کہیں تارکیق بات نہ پرکریہ سے آتے وہ ہمارے سواج کے ہی انگ ہے اور وہ جج کیوں بہار آیا اور کیوں واپس چلے گئے یہ تو سی جی آئی کو بتانا چاہیے اور دیش کی سروچ جو عدالت ہے یہ اس کو تین کرے گی اس میں بھارت سرکار کے یار راج سرکاروں کا کیا لینا دینا ہے دوسرا بھارت جی کو میں نیویدن کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت جی چودہ سالوں تک اتر پردیش میں آپ کی سرکار تھی بھرست چار کا بول بالا تھا کانون بیوست تھا دھوست تھی خنن کی لوٹ تھی پورا اندھیرہ تھا اور جنگل راج اتر پردیش میں سب جانتے چودہ سالوں میں نو سالوں تک سری ملائم سنگھ یادو چار سال مکم منتری رہے اور سری اکھلیس یادو جی پانچ سال مکم منتری رہے مطلب کہ نو سال آپ کی سرکار اور پانچ سال سری مائیواتی جی کی سرکار بہن مائیواتی جی کی سرکار تھی لیکن ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ دو ہزار سات میں اپنے بلبوتے مائیواتی جی نے سرکار بنائی اور دو ہزار بارہ میں اتر پردیس کی اتیاس میں پہلا اثر آیا جب سری ملائم سنگھ کے نتر میں اور سری اکھلیس یادو سی پال جی کے نتر جنتہ کے بل پر پر آدھار پر دو جار چودہ لوگ سب دو جار ست بیدھان سب میں جو تین چوتھائی بہومت ہے میں اس جنتہ کو سلام کرتا ہوں کہ آج دونوں دلوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے مجبور کر دیا کہ آپ ہمارے سامنے آئیے لیکن آج اتر دیس میں پچھڑا برگ ہمارے ساتھ ہے اور سنگیت برگ بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت مبارک کو آپ سم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا جنتہ سممان کرنا چاہیے راشد علوی صاحب سے بات کرتے ہوئے جنتہ سممان تو آپ کو بھی کرنا چاہیے آپ کو ملے گا تو جنتہ ہے اور اگر ایس پی بی ایس پی کو ملا ہے تو اس جنتہ کے کوئی معنی نہیں ہے اور آپ اس بیچ بینوز اگنی 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 صاحب ہم اس چچا کے آخری حصے میں ہیں میں آپ سے آپ کا فائنل کومنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد یو پی کی سیاست کی کیا نئی عبارت لکھی جائے گی دیکھیں یو پی کی سیاست کی عبارت تو گورکپور پھولپور کے چناؤوں کے بات لکھی جا چکی آج کے نتیجے جو بھی ہوں میں نہیں مانتا کہ سپا بسپا کے بیچ میں کوئی دوری بڑھے گی کیونکہ اخلیش اور مائی وطی کے سروائیول کا بھی سوال ہے اور جب بڑی چیز رامداد جی بھی کہہ رہے تھے عام چناؤ لوگ سوال کا زیادہ سفردانک پرافدان اس طرح کر کے وہ ان کو دوبارہ جو ہے اپنے پالے میں لانے کی کوشی بیجے پی کرے گی بڑا دلچسپ ہوگا پورا ایک سال یہ اتر پدر شیراج نیتی کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یوگی جی بھی اپنی سوشل انجنرنگ کر رہے ہے اور سپی بیانمے میں بابری مزید ٹوٹنے کے بعد کس طرح کا محول تھا اور کسی کو نہیں لگتا تھا بھارتی اندہ پارٹی کی سرکار لوٹ کے نہیں آئے گی لیکن وہ سپا بسپا کا جو گھڑ دھراتل پر بن جاتا ہے جو گھڑ پور 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 بنا تو نسطی طرح سے بی جے پی بڑی چنوٹی ہوگی حالان کہ بی جے پی اس میں کوئی 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 سوشل انجنرنگ پوری کرے گی اس کے سامنے اپنا سوڑنوں کا بچانا بنائے رکھنا پلاس آتی پیچھڑوں کو آتی دلتوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا وہ بی جے پی اس کی پوری کوشش کرے گی کہ اس کا جو ووٹ بینک جو دوزار سترہ میں بنا ہے دوزار چودہ میں بنا ہے پچھڑے ورگوں میں وہ بنا رہے اپنا دل سوہیل راجبھر پارٹی اس کے علاوہ اور تمام جو ہے آپ دیکھیں جو راجس نمائندے لکنوں سے ہمارے ساتھ جڑے اور راشد علوی صاحب کاغریس لیڈر آپ سبی کا بہت شکریہ نیز ہم رام دل پارٹی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس مباعثے میں شریک ہوئے اور انہوں نے تازہ ترین صورتح حال ہمیں بتائی تو میرے ساتھ